بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی پورٹس ان پاکستان میں محمد آفک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھاڈ آئی میں ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا بتاؤنا ضروری ہے جیسا کہ پاکستان کے ساحل کی لمبائی کتنی ہے کوسٹل ایریا پاکستان کا کتنا ہے ایک ہزار چھالیس کلومیٹر پاکستان کے کوسٹل ایریا کی لمبائی ہے یعنی کہ ساحل کی لمبائی ہے اور پاکستان کے کانٹینینٹل شیلف کا ایریا کتنا ہے کانٹینینٹل شیلف کا ایریا جس کو سی ایریا بھی کہتے ہیں اب پاکستان کا تین سو پچاس نیوٹیکل مائل ہے پہلے یہ ایریا تو ہنڈرڈ نیوٹیکل مائل یعنی کہ دو سو نیوٹیکل مائل تھا پھر پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کمیشن آن لیمٹس آف کانٹینینٹل شیلف یو این سی ایل سی ایس میں ایک اپلیکیشن دی جس کے بعد 2015 میں 2015 میں پاکستان کو ون فٹی نیوٹیکل مائل یعنی کہ ایک سو پچاس نیوٹیکل مائل تک سٹینڈ کر دیا گیا اب پاکستان کے کانٹینینٹل شیلف کی لیندھ یہ ہے وہ تین سو پچاس نیوٹیکل مائل ہے اب بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی یہ پاکستان کا نقشہ ہے پاکستان کے مجلق میں انڈیا شمال میں چین مغرب میں افغانستان جنوب مغرب میں ایران اور جنوب میں اریبین سی یعنی کہ باہر ایران واقع ہے پاکستان کا ساحل دو سوبوں کے ساتھ لگتا ہے ایک ٹن اور دوسرا بلوچستان بات کرتے ہیں پورٹ کی تو یہ ایک پورٹ جو سندھ میں واقع ہے اس کا نام بن کاثم پورٹ ہے بن کاثم پورٹ نائنٹین ایٹی کو بنی یہ گہرے پانی کی پورٹ کراچی میں واقع ہے اس پورٹ پر زیادہ تر جہاز آئیڈل اور کول لے کر آتے ہیں یہ دنیا کی مصروف ترین پورٹ میں سے ایک سو اکیسوے نمبر یعنی کہ ون ٹونٹی ون نمبر پہ آتی ہے یہ پاکستان کی ساتھ پر پرانی پورٹ جس کا نام کراچی پورٹ ہے کراچی پورٹ ایٹین فیفٹی سیون اٹھارہ سو ستاون میں بنائی گئی کراچی میں واقع ہے جنوبی ایشیا کی بیریس پورٹ کے اندر یہ شامل ہوتی ہے اور اگر دنیا کی ہنڈرڈ بیریس پورٹ کی بات کی جائے توٹ میں اس کا نمبر ایٹی تھری نمبر ہے یہ ایک چھوٹی پورٹ کم اور فش ہاربر جو ہے وہ زیادہ ہے جس کا نام کیٹی بندر سندھ کے دیلہ ٹھٹا کے قریب واقع ہے یہ ایک بہت بڑا فش ہاربر ہے یہ بلوچستان میں آنے والی پورٹ کم اور جہاز توڑنے والی سائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے جس کا نام ہے گڈانی شپ بریکنگ یارڈ بلوچستان کے لاکلہ بیلا میں واقع ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے گڈانی کو نائنٹین سیونٹی ایٹ میں انیس سو اٹھ ایٹر کے اندر پورٹ کا درجہ دیا تھا یہاں پر ایک سو بتیس کے قریب جہاز توڑنے کی سائٹ موجود ہے یہ دنیا کی تیسری بڑی جہاز توڑنے والی سائٹ ہے یعنی کہ شپ بریکنگ یارڈ ہے یہ ایک اور چھوٹی پورٹ جس کا نام اور مارا اور مارا نائنٹین سیونٹی میں بنی یہ ایک چھوٹی پورٹ جو مکران کے ساحلی علاقے میں واقع ہے اور مارا پر پاکستانی نیوی کی یہ ایک ائر بیس ہے جس کا نام جناہ ائر بیس ہے یہ ایک اور چھوٹی پورٹ جس کا نام پاسنی ہے پاسنی پورٹ بلوچستان کے علاقے پاسنی میں واقع ہے یہ نائنٹین ایٹین نائن میں بنی اس کو پاسنی فس ہاربر بھی کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک بڑی پورٹ کی جس کا نام گوادر پورٹ ہے گوادر پورٹ بلوچستان کے علاقے گوادر میں واقع ہے گوادر کا مطلب ہے ہوا کا دروازہ سب سے پہلے 1954 میں پاکستان نے گوادر کو پورٹ بنانے کا فیصلہ کیا لیکن اس وقت گوادر جو ہے وہ امان کا حصہ تھا اس کے بعد 8 سبتمبر 1958 میں پاکستان نے گوادر کو خرید لیا تھا اور گوادر قانونی طور پر 8 دسمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بنا گوادر پورٹ کو 1997 میں پورٹ بنانے کا ارادہ دوبارہ کیا گیا لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پورٹ نہ بنا پائے اس کے بعد 2002 میں چین کی مدد سے اس پر کام ضرور کیا گیا اب اس پورٹ کو تین مراحل میں پورا کیا جائے گا پہلا مرحلہ 2002 سے 2006 تک تھا دوسرا مرحلہ 2007 سے 2029 ہے اور تیسرا مرحلہ 2030 سے لے کے 2045 تک کا ہے اس پورٹ کو عام کارگو کے لیے 31 مائے 2021 کو کھول دیا گیا تھا یہ پاکستان کے ساحل پر آخری پوائنٹ ہے جس کا نام جیوانی ہے جیوانی چھوٹی کمرشن پورٹ ہے یہ جلہ گوادر میں گولف آر امان کے پاس واقع ہے یہ ایک چھوٹی تھی فش ہاربر سائٹ بھی ہے جیوانی سیکنڈ ورڈ وار کے اندر الائیڈ پاورز کی ائر فیلڈ کے طور پر بھی استعمال ہو چکی ہے جیوانی سیکنڈ پاورز کی ائر 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 پاور